نمسکار کریئر اور ایڈوکیشن سے جڑے ہمارے خاص کاریکرم گائید میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر کیرتی سے سو دیا آج ہم اس پرگرام میں بات کریں گے پرسنالیٹی ڈبلیپمنٹ کے بارے میں زیادہ تر لوگ پرسنالیٹی کو صرف شارعک سندرتہ سے ہی جوڑ کر دیکھتے ہیں جبکہ وقتدف کا نرمان کئی قرم سے مل کر بنتا ہے اور ہم اپنے وقتدف میں کیسے ان گھنوں کا وقاس کر سکتے ہیں اور اس پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پرسنالیٹی یا وقتدف شبد کا استوال ہم کسی بھی وقتدف کے گھنوں یا اٹریبیوٹس کے روپ میں کرتے ہیں پرسنالیٹی صرف شارعک گھنوں سے ہی نہیں بلکہ بچاروں اور یوہار سے مل کر بنتی ہے شارعک روپ سے سندر ہونا یا انٹیلیجنٹ ہونا وقتدف کا صرف ایک ہی پہلو ہے اچھی پرسنالیٹی کے لیے جیان کا صحیح اپیو کرنا اور اپنے جیسٹرز اور پرسنالیٹی کو اس کے نوروپ بنانا ضروری ہوتا ہے آپ اپنے وقتدفیو کا وقاس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سچ باتوں پر دھیان دینا ہوگا جیسے صحیح پرسپشن کیونکہ آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نکارات مقتہ سے دور ہونا ہوگا ساتھ ہی خود سے انفرلیٹی کامپلیکس کو دور کریں اگر آپ شارعک روپ سے سندر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پرسنالیٹی اچھی نہیں ہے خود سے تناہو اور ڈر کو بھی باہر نکال دیں پرزیٹیو ایٹیٹیوٹ، سلف کانفیڈنس، سلف موٹیویشن، مینر، پرسنل ہائیجین، اینرڈی لیول، باتچیت کے طریقے گیان اور اچھی بارڈی لینگویج کا استعمال کر کے اپنی پرسنالیٹی کو دیولپ کیا جا سکتا ہے ہمیں سامنی والی کی پرسنالیٹی کے مدینظر ریاکٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہر ویٹی اس دنیا میں یونیک ہے ہمیں ہر طرح کے بکتیتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے آپ آتنی وشواسی بنیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں، سننے کی عادت ڈالیں کھانے اٹھنے بیٹھنے کا صحیح طریقہ اپنا ہے چہنے کے بھاؤ کو نینتیت رکھیں دوسروں کو مہتو دیں اپنا ویو رکھنا سیکھیں انٹرسٹ ڈیولپ کریں کسی سے بھی مسکر آ کر ملیں کسی بھی کام کے پہلے ہی اس کے نیگٹیف پوائنٹس پر بات نہ کریں ان کچھ باتوں کو خود کے اندر لاکر آپ بھی اپنی پرسنالیٹی میں مکھار لاسکتے ہیں دو رپورٹ آئی بی سی ٹینٹی فور اور اس وشے پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں دیو سپوکر نگلش بھلائی کی ڈائیکٹر دیو تیرت ساہو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے جیسے کہ ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا اور آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ ضرورت آئی تھیم پسنالیٹی ڈیولپمنٹ کی کہ آپ کا پریزنٹیشن کیسا ہے آپ کی پسنالیٹی کا دیکھا جاتا ہے کہ پسنالیٹی ڈیولپمنٹ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ایک شایرک سندھتا جیسے ہمارے پرگرام کے شروعات میں بھی کارا لوگوں کے دماغوں میں ایک جسٹ ایک ہوئی ایمپارٹ پاتا ہے حالانکہ پسنالیٹی ڈیولپمنٹ بہت ساری چیزوں کا کامبینیشن ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بریف مبتایا پسنالیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے کسی کو پسنالیٹی بہت اچھی ہے دو طریقے سے ان پسنالیٹی کے بات کر سکتے ہیں ایک آمترک اور ایک بھاری بھاری میں آپ کا ڈریس اپس انس آ سکتا ہے آپ کا بولنے کا طریقہ سکتا ہے آپ کا ہاں ہو سکتا ہے آپ کس پرکار کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں وہ آ سکتا ہے آمترک میں جو سب سے آدھا امپورٹنس دیتا ہوں وہ ہے آپ کا چھریت اگر آپ تھوڑا اس کو اور میں ڈیفائن اچھے سے گھر پا ہوں آمتر کنمیلے ب Š Instead Economic پر دواغی ملعی جیسے آربان یہ آنگی رو آمر بے ایمیج ملخوك بہت Parks کہ ایمیج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اکسر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن سے ہم ملتے ہیں ان لوگوں کو بہت لمبے سمیتاک یاد رکھتے ہیں یا ایک بڑا اچھا امپرشن پرتا ہے چاہے وہ ان کا body language ہو جیسا آپ نے کہا یا ان کے بولنے کا طریقہ ہو یا دوسروں کے ساتھ ان کا treatment ہو تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو کرکٹر میں آتی ہیں تو کرکٹر میں بات 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 کرکٹ اس کے لئے خاص بیلنی کا کلا نہیں ہے اس حسان کو دھونا میں جانا جاتا ان کے چاریتر کے کارن ان کے بیچاروں کے کارن کہ مجھے دیس کے لئے کچھ کرنا ہے مجھے اپنے ساماج کے لئے کچھ کرنا ہے تو وہ جو چاریتر بنا کر رکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو امپریس کرتا ہے اور اسی لئے ہم ان کو مہان کہتا ہے ہمیں ساتھ ایک کالر جوڑ رہا ہے کٹنی سے سبحاش پوچھیں سبحاش کیا سبحاش کیا سبحال ہے آپ کا میں کٹنی سے کٹنی سے میں بزنس میں کریں اور آپ سے جانا سہوں اور آپ سے جانا ہوں میں اپنے بزنس کو کہتے اور گروپ کر سکتا ہوں اور بزنس میں میں اور کہتے انپرومنٹ دا سکتا ہوں کچھ چیف سوکر آپ دے پائیں تو جو آپ کی پچھانے کے چاریتر آپ کی پیشاریتی پر develop کوڈیوب کریں جسے bisnes میں ہے آدھگر سباس آپ بیجنس لائن پر ہیں تو میں کچھ خاص آپ کو میٹیپس دینا چاہتا ہوں موڈاوٹ آپ اس لائن پر ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پاسا کمانا چاہتے ہیں ایک تھیوری کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تھیوری کا نام ہے پریٹو تھیوری یہ پریٹو تھیوری یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں اگر بس امپلائی ہیں جتنے بھی امپلائی ہیں جس میں 20 able high ہوں گے جو آپ کو 80% business لا کر دے گے یا آپ کے لئے 80% percent profit کما کر دیں گے 80% اسے fail ہوں گے جو آپ کو 20 percent کا ہی profit دیں گے مجھیں جو بھی آپ business کر رہا i don't know अگر آپ government sector مہے اگر کسی بھی سیکٹر مہے تو آپ کو 20% ایسے product ہوں گے جو سب سے زیادہ وقی اور آپ کو 80% prestigious य Jade 80% ایسے product ہوں گے جو آپ کو 20% کا profit دے گا تو آپ کو 20% میں جو آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے وہ 20% آپ کے امپلائی کون ہے جو آپ کو زیادہ پروفیٹ لاکر دے رہا ہے ان پہ آپ زیادہ فوکس کیجئے ان پہ آپ زیادہ مہنب کیجئے ان کو اور زیادہ ترین کیجئے اور جو 80% ہے اس سے آپ بس کام چلا ہے بہت زیادہ فوکس آپ کو 20% پہ کرنا ہے اور ایک چی جار میں آپ کو میں بتا دوں یہ پارٹیو تھیوری جو ہے یہ سب جگہ لاغو ہوتا ہے آپ کے پرسنالٹی سے لے کے کریئر سے لے کے پروفیشنل پرسنل لائف سب آپ دنیا میں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں سے ہی 20% ایسا کام ہوگا جو آپ کے لائف کو 80% تک بنا سکتا ہے ایون کرکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 20% ایسے پیئر ہوگے جو 80% میں جتا رہے ہیں اور 80% ایسے پیئر ہوگے جو 20% تو لیکھ پرٹیو تھیوری کو دھیان رکھیں دوسرا ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ 58% کسٹمر اس لیے سرو میں کر جاتا ہے because of the bad behavior of your salesperson تو اگر آپ کے salesperson یا سٹاپ کے اگر behavior خراب ہے تو 58% کسٹمر اسی سما لہت جائیں گے تو آپ کو کسٹمر سے اچھے سا انٹرٹین کرنا ہے اور کسٹمر کو اے ساری آپ کو ہمیزہ اپنے سٹاپ کو اچھے سا موٹیویٹ کرنا ہے اور جب بھی آپ سٹاپ کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اور بہتر کیا کر سکتے ہو اور اپنے بیجنس کیلئے آپ روڈ میں بنا کر چلے بروپلینٹ آپ برابر لکر چلے اپنا گول سیٹ کر کے چلے کہ آگے آپ کو کہاں جانا ہے کیسے کرنا ہے تو شاید آپ کو بیجنس میں آپ کو پروفیٹ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر جوڑ رہا ہے انکیت رائپور سے انکیت پوچھی کیا سوال ہے آپ کو انکیتا ہے ہمارے ساتھ جی انکیتا پوچھی ہے ہلو سر میں انکیتا رائپور سے میں ایک سوال ہے میں جانا ہوں ساتھ ساتھ میں کمپٹر ایجزام کے تیوارے بھی کروں بس بولوں کے لئے ٹائم مناجز کرتا ہے آپ ٹائم مناجزمنٹ پہ کچھ پوچھ دیں گے تو بہت اچھا ہوگا انکیتا جی انکیتا جی آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا کہ ٹائم کو کیسے مناج ہیا جائے اور یہ سوال آپ کا مہین ہے جتنے بھی درشک یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے انکیتا جی آپ کو کیسے مناج کریں انکیتا جی آپ کو بتا دوں انکیتا جی آپ کو بتا دوں Managing the time is not managing the time actually you are managing your life time management is actually life management تو جس نے time management سیکھ لیا اس نے آپ نے life کو مناج کرنا سیکھ لیا بھگوان نے چوبیس گھنٹا سبھی کو دیا مجھے بھی چوبیس گھنٹا ملا ہے ایک عام آمی کو بھی ملا ہوگا ایک رکسا والے کو بھی سب کو چوبیس گھنٹے کا سماع ملا ہے بات ڈیپین یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے چوبیس گھنٹے کو مناج کیسے کرتے تو اگر آپ کو مہام بننا ہے بڑا کرنا ہے کچھ اچھا بننا ہے تو اپنے time کو مناج کرنا ہوگا کچھ اکثر دیکھتا ہوں سائس میں بہت سارے گیجٹس دیئے ہمارے سمیں کو بچانے کیلئے لیکن ٹھیک ہو رہا ہے اُلَٹھ ہمارے سمیں کو کھا رہا ہے ویسٹ کر رہا ہے چاہے کہ آپ موبائل کی بات کر لیں گوگل کی بات کر لیں یا فیس بک و واتس اپ یہ سارے چیزیں آگئی ہیں فونس آگئے ہیں کہ ہمارے سمیں بچے بڑ چیزیں ہو رہے ہی بلکل اُلٹا تو یہ ہمارے سمیں کو زیادہ کھا رہا ہے تو اپنے time کو کیسے مناج کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے لئے میں کچھ آپ کو احکیتہ ٹپس دینا چاہتا ہوں ٹوڈو لسٹ پنا کر آپ کام کیا کریں صبح جب بھی آپ اپتے ہیں تو آپ کو صبح یہ decide کر لیں کہ دن بھر میں مجھے کیا کیا کام کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے چیزوں کو مناج کر سکتے ہیں دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کو کل بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کل کے لئے نہ چھوڑیں کیونکہ کل کے لئے کچھ کام پڑا ہوگا اور آج کبھی کام اس میں آپ ڈال دیتے ہیں تو کل کے لئے آپ کا بدل جاہدہ ہو جائے گا چوبیس گھنٹے میں چوبیس منٹ شریر کے لئے ضرور دیں کیونکہ ہمارا شریر چوبیس گھنٹہ کام کرتا ہے تو اگر آپ کو شریر سوست نہیں ہوگا تو ٹائم منٹ میں بھی دکت ہوگا چوتھی بات لگر آپ کو بتاؤں لیٹ آنا یا کسی بھی جگہ لیٹ پہنچتے ہو تو یہ خراب بات ہوتی ہے اکثر لوگ بولتے کہ میں لیٹ پہنچا یا میں لیٹ ہو جاتا ہوں ایکچولی آپ لیٹ پہنچتے نہیں ہیں آپ لیٹ نکلتے ہیں تو جو بھی انسان لیٹ نکلے گا وہ لیٹ پہنچے گا لیٹ اگر آپ نکل رہے ہیں لیٹ پہنچے گا پہلے پہلے پہنچے اپنے گھڑی کو ہمیں سے پانچ منٹ آگے آپ جگہ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ جلدی سا جلدی آگر کوشش نہیں کریں بلکل بلکل اتساس آہ جی بحق میں ہمارے سے پہلے اور ہمارے سے بات کر رہے تھے بات کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں کارکٹر کو بہت کر رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں آج کل کے کورپریٹ سکتر کی اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کریکٹر کے ساتھ ساتھ ایک جو اوٹر ایمج ہے جس کی آپ نے بات کی وہ بھی بہت امپورٹنٹوری پر کرتے ہیں تو کس طرح کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اگر جوب کے لیے کوئی ایوتھ ہے وہ جا رہا ہے یا پرپریشن کر رہے ہیں تو کس طریقے چھوٹے چیزوں کا دھیان وہ دھان رکھے جب وہ انٹرویو کے لیے پہنچے یا اس فیلڈ میں جائے تو وہ پوری طریقے سے ڈبلپڈ ہو جی 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 آپ نے انٹرویو کے بارے میں بات کہی تو میں تھوڑا اسی سے ہی ریلیٹڈ میں بات کروں تاکہ تھوڑا یوٹھ لوگ جو ان کو سن پا رہا ہے ان کے لیے اچھا میسج آئے آپ کے پرسنیلٹی کمپلیٹ ہونی چاہیے چاہیے چاکرٹ کتنا بھی ٹیسٹی ہو اگر ریپر میں پروبلم ہے یا ریپر اچھا لیکن اگر ٹیسٹی نہیں ہے تو دونوں میں تکلیف ہو سکتا آپ کو دونوں سائٹ سے اچھا ہونا ہوگا ہاں رہی بات انٹرویو کی تو ایک میں میسج انٹرویو اور جو بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں جہاں کرنے کو یہ لگتا ہے کہ انٹرویو is the game of questions and answers کہ ہم سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے اور ہم کو کچھ answer دینا ہوگا بالکل ایسا کچھ نہیں ہے ایک سروے سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی انٹرویو میں آپ جاتے ہیں اور کسی پرشن کا کیا اتتر دیتے ہیں اس ادھار پر آپ کا چین ماتر ساتھ پرتیشت لیکن آپ کسی پرشن کا کیسے اتتر دیتے ہو اس ادھار پر 93% لیکن کئی بڑی او کارپلیٹ سیکٹریز میں تو ایک سیکلوجسٹ پانے میں بیٹھایا جاتا ہے جیسے آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ کمرے میں انٹر کرتے ہیں ان کی نظر سب سے پہلے آپ کی جوتے میں پڑتی ہے انسان کا جوتا دیکھتے ہیں ان کی پاسمیلٹی میں سے چیک ہو جاتا ہے تو جکلے بھی یہاں پر یونگ بھولس دیکھ رہے ہیں تمہوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرویو میں جا رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ آنسر کیسے کرتے ہیں اور کیسے میں آپ کا کریکٹر behavior nature آپ کا attitude آپ کا body language facial expressions سارا کچھ میٹر کرتا ہے knowledge تو بلکل تو آپ کیسے بڑھتے ہیں even file بھی کیسے آپ دیتے ہیں آپ کا چہرک expressions کیسے بڑھتے ہیں یہ سب چیزوں کے جب آپ فوکس کرتے ہیں تب شاید آپ کا انٹروی نکل پائے گا because talent آپ کے پاس ہے تب ہی آپ انٹرویو تک پہنچے گا آپ نے پری نکالا ہوگا میس نکالا ہوگا دنیا برک ایکزام آپ ڈلایا ہے دلکل آپ پہنچے ہیں تو کیاور ٹیلنٹ کے بیسی پر کوئی نوکری نہیں دے گا بلکل کمپلیٹ پرسنالٹی ہونے چھے سوچ knowledge سارا کچھے سب جاشی ہو پائے گا بلکل ہمارے ساتھ ایک caller جوڑ رہا ہے مبھلائی سے یوگیش یوگیش پرچی کیسے ہوال ہے آپ کا اللہ سر گوڑاپٹر لون گوڑاپٹر لون اللہ اللہ سر میں آپ کے بارے میں کامل کرنا ہے مطلب آپ نے جوٹر کر رہا ہے مطلب آپ نے جوٹر کر رہا ہے آپ کو بہت خوشیل ہوتی ہے آپ کو بہت خمید کرنے کا موقع نہیں ہے تینکی رو مطلب آپ کیا داب khi متجابہ کوناک نہیں ہے میرا کچھ گیا ہے uma کچھ تو کچھگی جئی اپنے ہوں تینکے ہیں علمین کے بعد ان اعلی آپ anim response جیسے ہمارے ویچار ہوتا ہے اس کے avete فرص αدھالی چاہcake ہے اس کا خاص ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ سابسا کرنا ہوگا اور جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں اسے سابسا آپ کا بیچار ہونا چاہیے تو بیچار کے ہی پورا کھیل ہے کہ آپ کسی چیچ کو کیسے دیکھتے ہیں اگر اس کا بیچار اچھا تو چائے بیشتے کو بھی ب assassophy llegی بند سکتا ہے اور اگر آپ کے بیچار والاس کے کام حڈ stretchy olabilir اگر آپ کے بیچارätte ہے تو ہے کہ آپ اپسر تانیس دو بن جائے تو پورا کھل بیچار کا ہی جیسے اسکول میں آپ سے ایک اگزامپل لیگ جاتا تھا کہ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو آپ کو کیا دیکھتا ہے کوئی بولتا آدھا کھالی ہے کوئی بولتا آدھا بھرا ہوا ہے مودی جی کو اس میں دونے بھرا ہوا دیکھتا ہے آدھا ہوا سے آدھا پانی سے ایک دن بان اپنی ماتا جی کو بھی پوچھ لیا گلاس رکھا ہے ممی آپ کو کیا دیکھ رہا ہے تو اس نے چلا کے بولا یہ سب چھوڑو پہلے بتا یہ جوٹھا گلاس رکھا کون ہم ان کو درسل ساسر سکھا رہا ہے کہ ماتا جی برتن ساس سکھا دی تو ان کو جوٹھا گلاس دکھا ہے تو یہ دیکھنے دیکھنے کا فرق ہے دیکھنے دیکھنے کا نجریہ ہے تو آپ اپنے نائٹ کو پیسے سیٹ کرتے اس کو پر depend کرتا ہے اگر آپ نے نکراتمک رکھا ہوا ہے تو سارے ریزلٹ نکراتمک ہی آئیں گے جیسے اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں why india is good بہت سارے آپ کو answers ملیں گے india کیوں اچھا ہے آپ کو لوگ دلو ملتے ہی دیکھیں گے آپ کو لوگ خوشیاں مناتے ہی دیکھیں گے آپ کو تاج مل دیکھیں گے سندر حریالی دیکھیں گے اچھے پہاڑ دیکھیں گے لیکن اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں why india is bad تو آپ کو corrupt people دیکھیں گے market دیکھیں گے toorfoor دیکھیں گے گندگی دیکھیں گے تو گوگل کا کام ہے result دینا اچھا دینا یا بورا دینا یہ ہم ہمارے پر depend کرتے ہیں کہ ہم ٹائپ کیا کر رہا ہے just like گملا گملا کا کام ہوتا ہے kebal بیچ سے پودا پادا کرنا وہ پھول والا نکلے گا یا کاتا والا یہ ہم بیچ کے اوپر depend کرتے ہیں تو آپ نے کیا بیچ ڈالا ہے تو آپ نے مائنڈ کو آپ کیسے سیت کرتے ہیں اس کو اوپر depend کرتا ہے تو اگر آپ کو اپنا سکر اپنا پوچار رہتنا ہے تو بلکل آپ کو اپنے مائنڈ کو سیت کیجئے ہمیں سب پوزیٹیو سوچئے جہاں پر جو نہیں شکد آتا ہے تو کوشش شکد ڈالے اور جب کوشش بڑھنے لگتا ہے تو آپ جیرور ڈالے تو اس طرح سے آپ اپنے وچاروں کو سکر اپنا کر سکتے ہیں جی تبکہ ایک کانسٹنٹ رمیمبرنس میں آپ اگر پوزیٹیو ایٹٹیوٹ کرائیں گے تو می بھی یہ چیزیں چینج ہوگی اٹھنے صاحب ہمارے پاس ایک چھوٹا سا چیز میں بکا دوں اسمائل اسمائل میں بہت آتا تھا کہ آپ کی پرسنالیٹی کو اتنا نکھار سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک مسکراتا ہوا چہرہ لوگوں کو اتنا اچھا انپریز کرتا ہے اتنا اچھی ایک نحل بنا دھتا ہے تو ہمیسا چہرے پر اسمائل دکھیں ہمیسا خوش رہیے تو بلکل تائم کی سو بچ دیو جی آپ نے اس کارکرم میں آیا اور آپ نے بہت چھوٹے سامنے میں بہت اچھی اچھی جانکاری ہوای ریویورز کو دیئے اور ہمیں ریویورز کو بہت فائدہ ہوا ہوگا تو آج کے کارکرم میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے باتوں کا خیال رکھے ہم اپنے پیسرالیٹی کو ڈبلپ کر سکتے ہیں اور اپنے کریئر میں بہت ساری سکسس پا سکتے ہیں آج کے لئے صرف اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار